اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں انتخابی اصلاحات کے بل دوہزار سترہ کے خلاف گزشتہ روز بل پیش کیا گیا جو کہ قومی اسمبلی میں رائے شماری کے ذریعے مسترد ہو گیا اور سپریم کورٹ میں اس پر کیس بھی کھل گیا نیوز پلس میں معاملہ اٹھائیں گے کہ سپریم کورٹ اگر درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دے دے تو کیا ہوگا کیا یہ قابل سماد درخواست ہے بھی یا نہیں یہ نئی مثال کیا مطلب رکھتی ہے انتخابی اصلاحات کے بل دوہزار سترہ کے خلاف گزشتہ روز بل پر رائے شماری نے حکومت کے لیے علام بجا دیا ہے حکومتی رائے شماری تو کم تھی ہی تھی اپوزیشن میں بھی کوئی خاص اتفاق نہیں تھا ادھر نواز شریف نے بھی زرداری صاحب سے غیر مشروط ہاتھ ملانے کا اندھیہ دے دیا نیوز پلس میں تجزیہ لیں گے کہ اس صورتحال کے پیچھے معاملات کیا ہیں نیوز پلس نے چند ماہ پہلے جو معاملہ اٹھایا تھا وہی آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں بھی گونجتا رہا جسٹس گلزار احمد نے رماغ سیئے کہ سارا شہر گندگی میں بدل دیا ہے کراچی کا کیا بنے گا؟ ہر وقت خدا رہے گا کیا؟ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ کراچی کے لوگ آسانی سے سفر کر سکیں؟ ساٹھ کی دہائی کا جنوبی اشیہ کا سب سے خوبصورت شہر ایسا کیوں بنا؟ اسی پر آج بات کریں گے کراچی کے اکثر پل ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکے ہیں حادثات بڑھنے کے خدشات پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو گئے پچاس سے زائد پلوں میں سے بیشتر مرمت طلب ہیں کئی کے سسپینشنز جوائنٹ کھلنا شروع ہو گئے ہیں جنکشن کے مقامات پر خلا پیدا ہو گیا ہے فوٹ پات خستہ حال موٹر سائیکل سواروں کے کمر کے مہرے متاثر ہو رہے ہیں کراچی واسیوں کو ایک اور عذیت کا سامنا ہے نائنٹی ایٹھ میمبرز روز ان فیوری موشن ونہندردن سکتی تھری میمبرز روز اگیز نموشن ایٹھنے بھی پاکستان کے اندر دیموکرسی لونگ لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت اتمران بخش بات ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ شرم سے ڈوب جائیں دنیا کی جمہوریت کی تاریخ کے اندر اس طرح کا کسی نے اپنے ملک کا مزاک نہیں اڑایا کل کا جو دن ہے وہ جمہوریت کی تاریخ میں ایک سیاہ باپ کے طور پر لکھا جائے گا کون اس ناہل آدمی کو ایک پارٹی کا سربراہ بناتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو پبلک نمائندے کہتے ہیں آپ جمہوریت میں ہو کے ایک داکو کو بجا رہے ہیں انہوں نے کل اصولوں پر فیصلہ کیا اور آمروں کے کالے کانون کو ریجیکٹ کیا وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی اندر جمہوریت کے راستے پر نہیں چلتے رہے ایک سپریم کورٹ نے گھیرنگ کے بعد ایک آئیک شخص کو ناہل قرار دیا ہے جو کہ ایمینے نہیں بن سکتا جو کہ وزیراعظم سے ہٹنا پڑا جن کو اس کو آپ جو وہ وزیراعظم منتخب کرنے والی ایمینے منتخب ایم پی منتخب کرنے والی پارٹی کا لیڈر ہیڈ کیسے بنا سکتے ہیں گزشتہ روز انتخابی اصلاحات کے بل دوہزار سترہ کے خلاف گزشتہ روز جب بل پیش کیا گیا اس کی بازگشت رہی جو کہ قومی اسمبلی میں رائے شماری کے ذریعے مستردھگے ہو گیا تھا لیکن سپریم کورٹ میں اس کے معاملے میں درخواستیں بھی جمع کرا دی گئی ہیں سپریم کورٹ نے انتخابی اصلاحات کے خلاف درخواستوں پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراض ختم کر دیئے ہیں اور چیف جسٹس نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے اس پر چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے درخواستوں پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیلے چیمبر میں سنی شیخ رشید کی جانب سے فروغ نصیم جبکہ جسٹس انڈیموکریٹک پارٹی کے شیخ ایکسن الدین اور دیگر درخواست گزار چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوئے دلائل سنے گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اعتراضات ختم کی اور آفیس کو درخواستوں پر نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے یہ قرار دیا کہ ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کھولی عدالت میں کیا جائے گا یعنی جو پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوا وہ اب سپریم کورٹ کے میدان میں ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کے بارے میں سماعت کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے اب نیوز پلس میں آج معاملہ اٹھائیں گے کہ سپریم کورٹ اگر درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دے دے اگر یہ قابل سماعت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ اگر درخواست گزاروں کے حق میں ہو جائے تو کیا ہوگا یہ نئی مثال کیا مطلب رکھتی ہے انتخابی اصلاحات کے بل 2017 کے خلاف گزشتہ روز جو بل پیش کیا گیا جو کہ قومی اسمبلی میں رائے شماری کے ذریعے مسترد کیا گیا نوید کمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اور بھی راستے ہیں جس کے ذریعے ہم اس بل کو مسترد کرا سکتے ہیں کون سے راستے ہیں اس پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہرے سلمان اکر راجہ صاحب سلمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر انتخابی اصلاحات کے بل 2017 کے خلاف گزشتہ روز بل پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں رائے شماری کے ذریعے مسترد ہوا لیکن نوید کمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اور بھی راستے ہیں جس کے ذریعے ہم اس بل کو مسترد کرا سکتے ہیں سر جب پارلیمنٹ سے بل مسترد ہو گیا تو پھر اور کیا راستے رہ جاتے ہیں دیکھیں یہ یاد رہے کہ کل جو بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا اور مسترد ہوا یہ بل پہلے سینٹ میں پاس ہو چکا ہے یعنی کہ سینٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو الیکشن ایک 2017 میں گنجائش پیدا کی گئی کہ ایک شخص جو پارلیمنٹ کے لیے نا اہل ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ منتخب ہو سکتا ہے اس شک کے خلاف سینٹ ایک امنڈمنٹ کا بل پاس کر چکی ہے وہی بل اب نیشنل اسمبلی میں کل آیا تھا اب نیشنل اسمبلی نے چونکہ اس بل کو پاس نہیں کیا لہٰذا جو سینٹ میں بل پاس ہوا تھا وہ اس وقت تو قانون نہیں بنا لیکن ہمارے آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اب اسی بل کو پارلیمنٹ میں رکھا جائے ایک جوائنٹ سیٹنگ میں یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہو اور اس مشترکہ اجلاس میں اگر سادہ اکثریت سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر وہ شک جو ایکشن ایک 2017 میں شامل کی گئی پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے اس شک میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو پارلیمنٹ کی ممبرشپ کے حوالے سے نائل ہو وہ کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ بھی نہیں ہو سکے گا میرے خیال میں نبیت کمر صاحب کے ذہن میں یہ لائے عمل ہے کہ جوائنٹ سیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا بلایا جائے اور اس جوائنٹ سیشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یہ ایک کوئنٹ ہے لیکن پاکستان کی عدالت عظمانے پارلیمنٹ سے منظور آنے والے انتخابی اصلاحات کے بلد 2017 کے خلاف درخواست کو سمات کے لیے منظور کر لیا ہے یعنی یہ تیہ ہوگا کہ یہ قابل سمات ہے بھی کہ نہیں ہے ظاہر اس کو تیہ ہوگا کہ یہ سمات کے لیے ہے کہ نہیں ہے پھر اس پر بحث ہوگی اگر اس کو فرض کر لیا جائے کہ سپریم کورٹ درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو کیا یہ انتخابی اصلاحات ایک 2017 کی حیثیت ختم ہو سکتی ہے اگر فیصلہ درخواست گزاروں کے حق میں آ جاتا ہے جی بالکل سپریم کورٹ یہ مکمل اختیار رکھتی ہے ہمارے آئین کی روح سے کہ پارلیمنٹ کے پاس شدہ کسی بھی ایکٹ کو کل ادم قرار دے دے یہ کہہ دے کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے لہذا اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایک نااہل شخص کا پارٹی سربراہ ہونا آئین کے منافی ہے تو وہ یقیناً اس شک کو کل ادم قرار دے سکتی ہے یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بھی اختیار میں شامل ہے آپ کی موجود فائدہ لے لیتے ہیں مجموع طور پر آئینی پیچیدگی کے بحث ہو رہی ہے اس طرح بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کسی کو پارلیمنٹ کے لیے ناہل کرے ایک طرف اور پارلیمنٹ ایسا بل پیاس کرتی ہے جس سے کوئی بھی ناہل شخص پارٹی کا صدر بھی بن سکتا ہے اس تضاد پر دونوں طرف سے بہت بحث ہو رہی ہے اس تضاد پر آپ کی رائے کیا ہے اور اس پیچیدگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کا ممبر ہونا رکن ہونا اور اس کے لیے اہلیت رکھنا اور کسی سیاسی جماعت کا ممبر ہونا اور اس سیاسی جماعت کی سربراہی اختیار کرنا اگر اس سیاسی جماعت کے ارکان ایک شخص کو سربراہ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ان دو باتوں میں بہت میں سمجھتا ہوں فرق ہے ایک بلکل مختلف نویت کے قانونی اور آئینی سوالات ہیں جو دونوں حوالوں سے اٹھتے ہیں پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ایک بات ہے کسی سیاسی جماعت کا ممبر ہونا بلکل ایک مختلف بات ہے اور اگر ایک شخص سیاسی جماعت کا ممبر ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی رکنیت کے حوالے سے نااہل ہونے کے باوجود تو پھر وہ شخص اس جماعت میں ترقی کرتے ہوئے اس کی سربراہی کے منصب پر کیوں فائز نہیں ہو سکتا اگر اس جماعت کے ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ اسی شخص کو اس پارٹی کا سربراہ ہونا چاہیے اس بات کا ایک پس منظر بھی ہے ہماری تاریخ میں لیکن ہماری تاریخ جمہوریت اور جمہوری اختار کے حوالے سے کوئی بہت تابناک نہیں ہے ہم جانتے ہیں انیس سو پچاس کی دہائی میں سن اٹھاون کے بعد جو مارشل لاؤ لگا بہت سے سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا گیا ابدو کا قانون بنا نااہل قرار دینا ایک طرح سے جو ہماری عمرانہ قوتیں رہی ہیں تاریخ میں ان کا ایک مخصوص ہر بارہا ہے کہ سیاسی بسات کو لپیٹ دیا جائے سیاسی جو لیڈران ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا جائے اور ان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے مائنس ون یا مائنس ٹین کا فارمولا ہمارے ہاں تواتر سے استعمال کیا گیا ہے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب بوری ایک حکومت قائم ہوئی انیس سو بہتر کے بعد بوری آئین اور اس کے بعد مستقل آئین کے تحت اس پارلیمان نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو ایک قدغن ماضی میں لگائی گئی تھی کہ ناہل اشخاص جو ہیں وہ پارٹی ممبرشپ یا پارٹی کے عہدے نہیں رکھ سکتے اس قدغن کو دور کیا گیا کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ ہمارے ملک کا جو قانونی نظام ہے اور جو مجموعی طور پر جمہوری عمل ہے وہ اتنا مستحکم نہیں ہوا کہ ہم یہ ہمیشہ اس چیز کی زمانت دے سکیں کہ فیصلے اہلیت اور ناہلیت کے حوالے سے جو ہیں وہ مکمل شفافیت کے ساتھ آئیں گے ہم نے دیکھا ہماری تاریخ میں اور اس چیز کا اعتراف ہمارے سپریم کورٹ نے بھی کیا دوزار نو کے اپنے تاریخی فیصلے میں کہ ماضی میں ایک طرح کا ایک ملاب رہا ہے قانونی عمل اور آمرانہ خواہشات کے درمیان لہذا اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ملک کی جمہوری قوتوں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جو ایک سیاسی عمل ہے اور سیاسی عمل میں جو پاکستان کے شہریوں کی شمولیت ہے اس کو تابع نہ کیا جائے قانونی فیصلوں کے لہذا ایک شخص اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو وہ آئین کے تحت آئین کے آرٹیکل سترہ کے تحت یہ بنیادی حق رکھتا ہے کہ سیاسی عمل میں وہ شامل رہے وہ بوٹ ڈال سکتا ہے وہ پارٹی کسی سیاسی پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے اگر وہ بوٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے سیاسی پارٹی کا ممبر بننے کا حق رکھتا ہے تو وہ سیاسی پارٹی کا سربراہ کیوں نہیں بن سکتا یہ اس کے جو بنیادی شخصی حقوق ہیں جو ایک شخص کے حقوق ہیں بطور شہری ان میں یہ بات مزمر ہے آئین کے آرٹیکل سترہ میں یہ بات مزمر ہے اور ہماری اس پہ عدالتی نظیریں بھی ہیں عدالتی فیصلے بھی ہیں کہ آرٹیکل سترہ کا جو حق ہے اس کو کسی طور محدود نہیں کیا جا سکتا اور اس حق میں ایک سیاسی جماعت کا ممبر ہونا اور اس سیاسی جماعت کے اندر رہتے ہوئے سیاسی تگو دو کرنا شامل ہے لہذا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت طوانہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص پارلیمان کے لیے خاناہل ہو لیکن وہ بطور انسان ناہل نہیں ہے وہ بطور شہری ناہل نہیں ہے اس کے آئین کے آرٹیکل سترہ کے تحت حقوق جو ہیں وہ قائم ہیں اور اگر وہ سیاسی عمل میں شامل رہ سکتا ہے تو اس سیاسی عمل میں اگر ایک پارٹی کی لیڈرشپ اس کے حصے میں آتی ہے اس پارٹی کے ارکان کا اعتماد اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ پارلیمان سے باہر رہتے ہوئے اس سیاسی جماعت کی سربرائی کیوں نہ کر سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت کوئی ایسی جماعت ہو جو حکومت قائم کر سکتی ہو یا یہ جو پارلیمان میں کوئی بڑی حیثیت رکھتی ہو پارٹیاں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں قانون نے تمام سیاسی جماعتوں پر ایک طرح سے اثر انداز ہونا ہے لہذا یہ کہہ دینا کہ ایک شخص اگر وہ کسی بھی وجہ سے پارلیمان کی رکنیت کے لیے اہل نہیں ہے تو اس کو سیاسی عمل سے باہر کر دیا جائے یا اس کے سیاسی یا شہری حقوق کو محدود کر دیا جائے میری نظر میں آئین کے منافی ایک بات ہے لہذا اس قانون کو اگر عدالت عزبہ میں یا کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شک کے حق میں بہت ایک طوانہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اہلیت پارلیمان کی ایک بات ہے سیاسی پارٹی کی ممبرشپ، رکنیت اور سربرائی دوسری بات ہے بہت بہت شکریہ سلمان اکرماجہ صاحب ہمیں اس بارے میں جو رائے دے رہے تھے یہ ایک اہم بحث جس میں انہوں نے بہت ہی انتہائی اہم نقطہ اٹھا دیا انتخابی اصلاحات کا بل دوہزار سترہ اس کے خلاف گزشتہ روز بل پر رائے شماری ہوئی رائے شماری کے بعد جو ایک بحث چڑی اس کو ہم نے ذکر کیا لیکن حکومت کے لیے ایک علام بھی بجا دیا ہے حکومتی رائے شماری تو کم تھی ہی تھی آپوزیشن میں کوئی خاص اتفاق بھی ہمیں نظر نہیں آیا حکومت اور آپوزیشن کی نمبر گیم میں بظاہر پیسٹھ ہرکان کا نمائی فرق تھا حکومت کو الیکشن ترمیم بل دوہزار سترہ پر جس کے ذریعے ناحل شخص کو پارٹی سربراہی سے روکنا مقصود تھا ایک سو تریسٹھ ووٹ ملے تھے جبکہ آپوزیشن نے بل کی حمایت میں اٹھانوے ووٹ حاصل کیے تھے فرق تھا پیسٹھ ووٹوں کا تھا اور اکر آپوزیشن تینتیس ووٹ لے آتی تو معاملہ برابر ہو سکتا تھا قومی اسمبلی کے تین سو بیالیس رکنی ایوان میں حکومت اور اتحادیوں کے پچاس اور آپوزیشن کے اکیس ارکان کی خیر حاضری دونوں فریقین کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ اس وقت بنا ہوا ہے پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں حکومت اور اس کے اتحادیوں کے ارکان کی کل تعداد دو سو تیرہ جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے ارکان کی مجموعی تعداد ایک سو انیس ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کتنا پریشان کن ہے حکومت کے لیے دونوں طرف اپوزیشن کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں یعنی کہ اپوزیشن کی جو سائیڈ ہے وہ بھی کچھ بہتر نہیں ان کی تعداد بھی پوری نہیں تھی تعداد پوری ہوتی تو کم از کم عددی لحاظ سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا وہ ٹف ٹائم کریٹ کیا جا سکتا تھا خود عمران خان صاحب نے بھی کوئی سنجید کی نہیں دکھائی نہ جانگیر ترین آئے نہ شیخ رشید آئے نہ عمران خان صاحب آئے گو کہ اس کے بارے میں ایک تجزیہ دیا جا رہا ہے کہ حکومتی پتے شو کرنے تھے اور وہ چیک کرنے تھے کہ کتنی تعداد ان کی آتی ہے ایک سو سٹھ سٹھ کی تعداد آپ کو یاد ہوگا کہ دو سو اکیس کے قریب ووٹ لیے تھے آج جو موجودہ وزیر اعظم ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے یعنی وہ تعداد اب کم ہو کر ایک سو سٹھ سٹھ ہائی تو اس کم ہوتی ہوئی تعداد میں سوالات اٹھے خود عمران خان صاحب نے جو غیر سنجید کی دکھائی یعنی آپوزیشن بھی کسی طور پر حکومت کے خلاف متحد نہیں ہے ایک اور انتہائی آہم معاملہ جس پر آج دواز شریف صاحب کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب سے غیر مشروط ہاتھ ملانے کو تیار ہے نیوز پلس میں ہم تجزیہ لیں گے کہ اس صورتحال کے پیچھے جو معاملات بن رہے ہیں یہ کیا ہے سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ آصف زرداری صاحب نون لیگ یا نواز شریف صاحب کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے رائے لیتے ہیں تجزیہ لیتے ہیں سیر پرسن اور صحافی آسمت شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے آسمت شرازی صاحبہ کل رائے شماری کی حکومتی اور اپوزیشن کی جو نمبرنگ آئی اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے دو سو اکیس ووٹ لیے تھے شاہد خاکان عباس صاحب نے کل ایک سو ترے سٹھ ہوئے ہیں کل یعنی کے اور حکومت سازی کے لیے ایک سو بہتر ووٹ درکار ہوتے ہیں یہ کتنا پریشان کن ہے حکومت کے لیے جی دیکھئے بلکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کل رائے شماری ہوئی ہے قانون کے حوالے سے اور جو مسترد ہوا ہے ایک سو ترے سٹھ ووٹوں کے ساتھ بل اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ حکمران جماعت کے اندر بھی ایک واضح جو تقسیم ہے وہ نظر آ رہی ہے مثلاً باعث کے قریب لوگوں کا نا آنا جو کہ باقاعدہ نہیں آئے اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ آئیں اور وہ نہیں آئے اس سے پہلے دو دن پہلے ایک خبر کا آنا جس میں کہ یہ کہا گیا منان صاحب جو خود ہے میں نے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو عراقین ہیں ان کو نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں تو یہ ایک پہلے سے خبر موجود تھی جس کی بنیاد کے اوپر پھر بیس پائیس لوگ لوگ ہیں وہ نہیں آئے تو اس کی تصدیق بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے دباؤ واقعی موجود تھا لیکن اس کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایلین کے اندر مشکلات ہیں اور اس سے کوئی بات انکاری نہیں ہے 163 اور وہ بھی اتحادیوں کے ساتھ مل کر آپ کی رائے شماری اور یہ دیکھیں کتنی ستم زریفی ہے کہ ایک بل کے ریجیکشن ہونے پہ جو کہ پرائیوٹ میمبرز اپوزیشن کا بل ہے جو کبھی کسی حکومت کے لیے پریشان کون سورتحال نہیں یہاں پہ مطلب ڈھول بجائے جا رہا ہے کہ جی وہ ریجیکٹ ہو گیا نارمل اگر آپ حالات دیکھیں جس میں کہ ایک اکثریتی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہو اور وہ کسی اپوزیشن کے بل کے اوپر ریجیکٹ کرنے کے اوپر اس کے اوپر نمبر اپنا پورا کر رہی ہو اور زہرانے دے رہی ہو اور کانے دے رہی ہو تو سب اچھا بلکل نہیں ہے بلکل اچھا نہیں ہے آج کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ ایسے لوگوں کی انویسٹیگیشن کی جائے گی جو نہیں آئے بلکہ خاجہ ساد رفیق نے تو یہ کہا کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ دباؤ قبول نہیں کر سکتے وہ کم از کم اپنی پارٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں یعنی ان کو دباؤ قبول کرنا چاہیے تو یہ صورتحال بلکل موجود ہے اس کے باوجود عددی اکثریت پی ایم ایلین کے پاس ہے اور ان کو اپنی اس عددی اکثریت کو پورے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پچھلے چار سال کے اندر اگر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اور پارلیمان کے حساب سے تو میرا نہیں خیال کہ ایم ای نیز جو ہیں وہ اس طرح سے بھاگتے اور وزراء کے لیے آپ کو گھنٹیاں بجانی پڑتی ہیں آپ کو ان کو سپیکر اور چیئرمن کو لکھ کے دینا پڑتا کہ ان کو ایوان میں آنا ہے تو پارلیمان کی کارکردگی کے حساب سے تو کوئی حاصلہ افضا چیزیں نہیں رہی البتہ یہ جو عددی اکثریت ایک دفعہ پھر آگئی ہے اس نے پی ایم ای لین کو کافی ان کے ایک جانب جیسے کہیں جے بیجان سالہ شاہ اس کے اندر رول ضرور خونک دی ہے اور یہ ابھی تک وینٹیلیٹر سے جو نکلی ہے ٹھوڑی سی پی ایم ای لین کل کی ووٹنگ کے بعد وہ میرا خیال ہے کہ ایک اہم چیز ہو گئی ہے لیکن صاحبہ دوسری طرف اپوزیشن کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں ان کی اپنی تعداد بھی پوری نہیں تھی تعداد پوری ہوتی تو کم از کم ہم عددی لحاظ سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹاف ٹائم دیا خود عمران خان صاحب نے بھی کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی یعنی اپوزیشن بھی کسی طور پر حکومت کے خلاف متحد نہیں ہے آپ کی رائے کیا اس پر دیکھئے میرا خیال ہے کہ یہ تو سبھی کو پتا تھا کہ نمبر اپوزیشن کے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس نمبر نہ ہونا بھی ظاہرہ کہ ایک امپورٹنٹ بات تھی اور ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں پتھر پھینک کے پانی کی گہرائی کا اندازہ بھی اپوزیشن نے لگایا مگر اتنا کانفیڈنس کیسے آ گیا حکومت کے اپوزیشن کے پاس کہ وہ ایک ایسا کچھ بل لے کے آئیں گے کہ جو دو سو اکیس ووٹ لینے والی جو پرائیم نسٹر ان کی اس عملی ہے اس کو وہ جو ہے وہ پچھاڑ دیں گے یا ان کو شکست دلا دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور یہ اپوزیشن کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے مجھے مایوس پرسنل ہی مجھے مایوس کیا ہے خان صاحب کے نا آنے سے میں ہوئی ہوں اور میں وہ جب بھی پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں آتے یا قومی سمیلی کے اجلاس میں نہیں آتے تو مجھے مایوسی ہوتی ہے اس لیے کہ خان صاحب کی جدو جہد ہے کہ وہ پارلیمان کے الیکشن یا پارلیمانی جمہوریت کا حصہ بنتے ہوئے حکومت میں آئے تو جب آپ حکومت میں آئے نہیں اپوزیشن میں تو آپ کو پارلیمنٹ کی بلکل آپ اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اس خرسی کے لیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان جیسی جماعت کو جو کہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے الیکشن لڑتی ہے اور لڑکے آنا چاہتی ہے ان کو آنا چاہیے اور میں اس بات کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اس میں بہت سارے جو اپوزیشن کی اراکین ہے وہ بھی نہیں آئے اور کچھ جو موجود تھے انہوں نے ابسٹین کیا ہے یہ صرف حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ اپوزیشن کی کچھ میمبرز نے بھی ابسٹین اس کے اوپر کیا ہے لیکن ایک اور بات ہے اس کے ساتھ کے ساتھ آسمی صاحبہ ایک اور ہے میاں نواز صریف صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب سے غیر مشروع طور پر ہاتھ ملانے کو دیا ہے وزیراعظم نے بھی خود خرشیر شاہب سے ریکویسٹ کی ہلکہ بندیوں کا جو معاملہ ہے اس پر یہ معاملہ ٹھیک ہے یہ کیا معاملہ بن رہا ہے اور اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو آسیس زرداری صاحب نون لی گئے نواز صریف صاحب کی کیا مدد کر سکتے ہیں اگر وہ ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب ایک ظاہرہ کے ایک سٹرنگٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ہلکہ بندیوں سے مطالق قانون ہے ڈی لیمٹیشن کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ آلیڈی وہاں پہ موجود ہے سینٹ کے اندر جہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس سٹرنگٹ موجود نہیں ہے ان کے پاس عددی اکثریت اس حوالے سے موجود نہیں ہے اور وہ پاس کروانا ہے کیونکہ اس کو پاس اگر نہیں کروایا گیا تو الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں ہلکہ بندیاں نہیں ہو سکتے ہیں اس کے اوپر الیکشن کھڑا ہے پورا کا پورا ایک تو وہ ضرورت دوسرا یہ کہ میاں صاحب کو شاید اس بات کا احساس ہوا ہے یا ہونا چاہیے یا ہو چکا کہ انہوں نے جو غلطی کی کہ جب زردائی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ٹاف ٹائم دینے کے تیار تھے اور انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ان کے ساتھ جو تیشدہ میٹنگ تھی اس کو کینسل کر دیا تو اب ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید ان کو ان سے مل کے آگے ایک چیزیں چلنی چاہیے ان کے بہت سارے میسیجز بھی گئے خود زردائی صاحب نے ہمیں بتایا پھر خاجہ آصف صاحب نے بھی اپنے ایک انٹریو میں اس بات کو کنفرم کیا کہ انہوں نے بہت سارے میسیجز دیئے لیکن زردائی صاحب نے ان سے بات نہیں کی اب زردائی صاحب کی ٹرن ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کرتے اور کس طرح سے نہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ مجموعی طور پر حالات بن رہے ہیں اور اس وقت تو تجزیہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی کولیشن بن سکتی ہے اور ممکن ہے یہ جو اشارے مل رہے ہیں کہ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے رابطے کیا جا سکتے ہیں ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو لیکن جس طرح سے تانہ زنی کی جا رہی ہے جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو اس طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بظاہر سامنے آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کراچی کا معاملہ اٹھائیں گے کراچی کی آواز اٹھائیں گے کراچی کا ادھڑے ہوئے کراچی کی بات کریں گے سپریم کورٹ بھی آج اس ادھڑے ہوئے کراچی کے بارے میں بول پڑے ہیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس انتہائی اہم معاملے پر بات کریں گے نیوز پلس نے کچھ روز پہلے ایک انتہائی اہم معاملہ اٹھایا تھا جو کہ بہت ہی ضروری تھا اور اس کے لیے خاصا کام کیا گیا اور اس کے اوپر خاص طور پر بات کی گئی نیوز پلس نے چند روز پہلے کراچی کے انفرسٹرکچر سے متعلق ایک انتہائی اہم ترین معاملہ اٹھایا تھا جو کہ سب کی نظر سے گزرا وہ انتہائی معاملہ یہ تھا کہ کراچی جو کہ ساٹھ کی دہائی میں جنوبی ایشیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر تھا آج وہ دنیا کے بترین شہروں میں شمار ہوتا ہے کراچی کی شہرائے فیصل سلے کا سوراب گوٹ اور اس کے گرد و نواہ کے کراچی کے متعدد علاقے اور وہاں سے متصل چھوٹی بڑی کوئی بھی سڑک ایسی نہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کھو دی نہ گئی ہو یا وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹوٹی نہ ہو سولہ نکو ہم نے اس معاملے کو اٹھایا تھا اور ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کو وہ دکھاتے ہیں فیصل سمیت کوئی سڑک سفر کرنے کے اب قابل نہیں ہے شہر کے گٹر اب بھی بڑھے ہوئے ہیں ہر روز ان پر مٹی گندگی اور گٹ جمی ہوتی ہے کراچی جو ہے جو اس کا نوحہ ہے وہ شہر کی ہر شعرہ اور ہر گلی پیش کر رہی ہے بڑی شعرہوں کا یہ حال ہے کہ تعمیراتی کام شروع کر دی جاتے ہیں لیکن اقتتان ہوتا ہوا ان کا نظر نہیں آتا ہے ختم نہیں ہوتے ہیں وہ اور شہر میں پانی کی فراہمی کا معاملہ بھی ایک کشم کش بنا ہوا ہے یہ تھا وہ اصل معاملہ جس کا ہم نے ذکر کیا اور آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اسی کی بازگشت سنائی دی گی جس میں ڈی ایچ اے سمیت مختلف علاقوں میں بےہنگم خدائی پر سندھ حکومت اور ڈی ایچ اے پر برہمی کا اظہار کیا گیا محسوس عدالت کی جانب سے سمات ہوئی اور اس سمات کے دوران جسٹس گلزار احمد نے نمارکس یہ کہ سارا شہر گندگی میں بدل دیا ہے کراچی کا کیا بنے گیا کیا ہر وقت خدا رہے گا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ کراچی کے لوگ آسانی سے سفر کر سکیں گے کبھی کسی کارنل برگیڈیر کو خواب آئے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا جسٹس سجاد علی نے استفسار کیا کہ گزری فلای آور کا فائدہ کیا ہوا پنجاب چرنگی انڈر پاس کا ذکر کیا انہوں نے کہ سندھ حکومت کا منصوبہ ہوگا اس لیے تاخیر ہو رہی ہے ڈی ایچ اے الٹا سیدھا کرتا ہے مگر جلدی کام ختم کر دیتا ہے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ ڈیر سال ہو گیا جگہ جگہ کھدائی کی وجہ سے ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے جبکہ پنجاب چرنگی کا جو پاک ہے اس کا بقاعدہ ذکر کیا گیا کہ وہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے ہم آج سوال اٹھانے جا رہے ہیں کہ اس بہترین شہر کا حکومت کے پاس اصل ماسٹر پلان ہے کیا حکومت سندھ حکومت دراصل سوچ کے رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے اسے بنانا کہ گزشتہ ڈھائی تین سال سے پورے کا پورا کراچی کھدا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہے کوئی ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے کراچی کی جو کسی نہ کسی طرح سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو عوام کے ساتھ بھی ذرا شیئر کر لیں کہ وہ کیا ماسٹر پلان ہے حکومت دراصل اس شہر میں بنانا کیا چاہتی ہے کراچی کا ہولیا بگڑ گیا ہے تعمیراتی منصوبوں کے نام پر کراچی کی صورتحال کا معاملہ سیدھا کیسے ہوگا اس کے لئے فکس اٹ کے بانی اور سماجی رہنما علمگیر خان صاحب مہرسات موجود ہے علمگیر صاحب ہم چند روز پہلے سٹوری بھی ہم نے چلائی اور ہم نے دکھائی وہ کہ کراچی کی کوئی بھی سڑک ایسی نہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کھودی ہوئی نہ ہو ٹوٹی ہوئی نہ ہو ذات کی observation کیا ہے آپ کی کون کون سے علاقے زیادہ کھودے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں دیکھیں یہ جو سڑکیں کھود دیتے ہیں ایک تو یہ کہ سڑکوں پہ گڑے بنے ہوئے ہیں ایک تو یہ situation ہے کہ ہر جگہ سڑک خراب ہے گڑے بنے ہوئے جس کے باعث accidents ہوتے ہیں لوگوں کے جو بائک پہ travel کرتے ہیں یا رکشے والے ان کے accidents ہوتے ہیں دوسرا یہ جو کھودتے ہیں یہ سیوریج کی لائنز کے لئے کھود دیتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ اکثر نہیں کھودتی محلے والے خود مل کے کھود دیتے ہیں یاد رہے کہ یہاں عبادی ایسے horizontally vertically دونوں بڑھ رہی تھی یعنی high rise buildings پر ابھی recently پابندی لگائی court نے ورنہ وہ یہ رہا تھا کہ high rise buildings بن رہی تھی اور پانی کا نظام سیوریج کا نظام وہیں کا وہیں تھا اور عبادی ہر residential area کو commercialize کیا جا رہا تھا جہاں پانسو گرس کا پلوٹ تھا اس میں چار جو ہے وہ گھر بنائے جا رہے تھے عبادی بڑھا رہے تھے تو یہاں پہ جو immunities ہے وہ اس عبادی کے لحاظ سے نہیں کہ جس حساب سے عبادی بڑھ رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی planning نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی mega city ہوتی ہے اس کے آگے آنے والے پچیس سال کی پہلے سے planning کی جاتی ہے کہ اس حساب سے عبادی بڑھے گی اس حساب سے ہمیں infrastructure بنانا ہے اس حساب سے ہماری سڑکے ہوں گی traffic manage ہوگا بلدیاتی issues پر ایسے کام ہوگا وغیرہ یہاں حال یہ ہے اس وقت traffic کے حوالے سے اس وقت کراچی میں ایک بڑا serious problem ہے traffic کا 88 میں کوئی پانچ لاکھ گاڑیاں تھی اس شہر میں آج 42 لاکھ گاڑیاں ہیں اس شہر میں infrastructure وہیں کا وہیں کھڑا ہے وہی سڑکے وہی roads اور traffic jam کیوں نہ ہو آپ کے پاس circular railway جو ہے وہ بلکل کوئی کام کی نہیں وہ functional نہیں mass transit پر اب جا کے کام ہو ہے وہ بھی وفاق کی مدد سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کبھی plan کیا ہی نہیں یہ تو ابھی میڈیا نے civil society نے تھوڑا سا pressurize کیا اور بدقسمتی یہ رہی ہے کراچی میں opposition نہیں تھی سیاسی جماعتیں opposition نہیں کر رہے تھے اب جا کے issues پر کچھ افرانے لیکن عالمگی صاحب کراچی کے کچھنے کی اتحال کیا ہے وہ کراچی جیسے ساٹھ کی رہائی میں ہم جنوبی اشہ کا سب سے خوبصورت شہر کہتے تھے اس کی اب شکل کیا ہے حسن کراچی اس وقت جو دنیا کے چھے گندے ترین ملک ہیں unfortunately کراچی کا شمار ان میں ہیں یہ بڑا بدقسمت علمی ہے اور یہ کچھرہ یہ آج کا نہیں ہے یہ دس بارہ سال سے یہ کچھرہ سڑکوں پر رکھا ہے پڑا ہے اور کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائے کام نہیں کیا آواز تب اٹھائی جاتی ہے جب چیف منسٹر ہاؤس کے باہر ایک نوجوان fix it وہ کچھرہ پھینگ دیتی ہے تب یہ ایشو مینسٹریم میں آتا ہے تو خیر کراچی میں بارہ ہزار ٹن کچھرہ یہ estimated figure ہے ہر روز پروڈیوس ہوتا ہے اور اب بالآخر انہوں نے اچھا عالمگیر صاحب کیا کراچی کی کوئی ایک بھی ایسی شارہ ہے جسے ہم میاری شارہ کہیں موڈل شارہ کہیں موڈل سڑک کہیں موڈل محلہ کہیں کوئی ایسا علاقہ ہے جسے موڈل ایریا کہہ سکے میں خود ڈی ایچ ای کو دیکھا ہے میں نے باقی ایریا کو دیکھا ہے صرف ڈی ایچ ای کچھ کچھ بہتر نظر آتا ہے آج تو فاضل جج صاحب نے اس کی مثال بھی دی آپ کو کوئی موڈل سٹی موڈل علاقہ محلہ کوئی موڈل سڑک نظر آتی ہے پورے کراچی میں کہیں دیکھیں یہاں یہ بڑا زبدست ایک پوائنٹ ہے کہ ڈی ایچ ایک موڈل ہے کیوں ڈی ایچ ای موڈل اس لیے کہ سیاست نہیں ہے وہاں پہ سب سے اہم چیز سیاست نہیں ہے وہاں پہ صوبائی اور لوکل کلیش نہیں ہے وہاں پہ یہاں پہ جتنے ادارے ہیں چاہے بلدیاتی ادارے ہیں چاہے کوئی بھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں ایک طرف سن گورنمنٹ ہے ایک طرف لوکل گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ ایک دوسری سیاسی پارٹی کے پاس ہے اور سین گورمنٹ میں ایک اور سیاسی پارٹی بیٹھی یہ دونوں ایک دوسرے کے انٹریسٹ کے خلاف جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ نہ لے جائے یہ پرفارم نہ کر لے اس سے اختیارات چھین لو اگلا کہتا ہے اس سے اختیارات چھین لو اور ماضی میں جب یہ دونوں ساتھ تھے تب ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ مسائل پہ نہیں وسائل پہ جنگ ہو رہی تھی کہ کس ادارے میں کتنے لوگ بھرتی کرنے وارٹر بورڈ ہو گیا یہ سن ٹیکس بورڈ ہو گیا یہ جتنے میک میں ہیں کیم سی ان میں بھرتیاں کرائے گئے سیاسی طور پہ میریٹ کا جنازہ نکالا ہے انہوں نے تو مقصد یہ کہنے کا کہ ڈی ایچ اے اس لیے موڈل ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہے باقی اس شہر میں کوئی ایسی شہرہ نہیں ہے جس کو آپ دنیا کو بتا سکیں کہ یہ کراچی کی شہرہ ہے بہت بہت شکریہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ اس وقت کراچی کی کوئی ایک بھی شہرہ کو ہم موڈل شہرہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے جس کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکے کہ یہ دیکھیئے خوبصورت سڑک ہے لاہور میں ایسی متعدد سڑکیں ہیں اسلامباد میں ایسی متعدد سڑکیں ہیں جس کو موڈل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ کچھ اچھی کچھ بہتر سڑکیں ہیں اور کچھ یہاں کہہ رہا ہے لیکن کراچی کی کوئی بھی میں 95% کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی ایسی سڑک نہیں ہے جو کسی نہ کسی طرح سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس میں کھڑا نہیں ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھو دی نہیں ہوئی ہے یہ کیا علمیہ ہے کراچی شہر کو دراصل بنانا کہہ چاہ رہے ہیں کراچی شہر کا اصل ماسٹر پلان ہے کیا سوچا کیا ہوا ہے بنانا کیا ہے کراچی کو کراچی کی جگہ جگہ پر کھڑے اور لوگ اس قدر پریشان ہیں خاص طور پر موٹر سائیکل اور گاڑی کے سوار ہے موٹر سائیکل والے تو رستہ بنا کے نکل گئے وہ تو پریشان ہے گاڑی والے کو اگر اسے گزرنا ہے تو اس کو ایک لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور پھر جو ٹریفک کا حالات ہوتے ہیں اگر اس میں آفیس جانا ہے صبح تب لیٹ اگر آفیس سے واپس گھر لوٹ کے آنا ہے تب لیٹ کاروبار زندگی چلنا کیا ہے کراچی میں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے پچاس سے زائد پل ہیں فلائی آورز ہیں انڈر پاسز ہیں ٹریفک کو روا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاہم ان پلوں میں سے اکثر کی حالت خستہ ہے کئی پلوں کے سسپینشن جو جوائنٹس ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں ایک سروے ہوا ہے اور اس کے مطابق کئی ایسے بریجز ہیں جہاں پر جنکشن جو پوائنٹس ہیں اس میں اس قدر یہ جنکشن جہاں سے جڑتا ہے اس قدر خلا پیدا ہو گیا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کے مہرے متاثر ہونے شروع ہو گئے ہیں پلوں پر مٹی کے دھیر پڑے ہوئے ہیں بریجز کے اوپر مٹی کے دھیر پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھ اور جو حفاظتی گرل ہے جو سائیڈ پر چلتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے جگہ جگہ پر کئی جگہ پر تو موجود ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے جو پیدل چلنے والے ہیں ایک تو وہ فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور دوسرا مٹی کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور اگر کراچی واسکیوں کو انہی پل کے اوپر گزرنا پڑ جائے اور وہ گزرتے ہیں تو ان کی زندگیاں شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں آئے دن ہم بڑے بڑے ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں بلدی آزمہ کراچی کے جانت سے پلوں کی مرمت نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہاں فنڈز کی کمی بتائی جاتی ہے گڑاب کے علاقے کی سننی وہاں ملید ندی پر ایک قائم پل کے ستونوں کی جو مضبوطی ہے اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں کچھ اور ذرا سنوے کیجئے کچھ جو ہم نے اس پر بارے میں انفرمیشن کٹی کی کراچی کے جو فلائی آور پل اور انڈر پاسز میں بیشتر کی حالت فوری مرمت طلب ہے ورنہ یہ گر جائیں گے شارع فیصل ہے اس کے علاوہ قائد آباد کا علاقہ ہے لانڈی کا علاقہ ہے دعوت چرنگی ہے لانڈی مرگی خانہ کو جو علاقہ ہے اس کے جو بریج ہے قریب لانڈی کے قریب مرگی خانہ انتہائی خراب حالت ہے اور کئی سالوں سے خراب حالت ہے اب ان بریجز سے قائد آباد اور مرگی خانہ بریج کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح شارع فیصل کالونی کو شارع فیصل سے ملانے والا جو بریج ہے اس قدر خستہ ہو چکا ہے کہ موٹر سائیکل جو سوار ہیں ان کے حادثات دن بدن بڑھ رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی اب ذرا سپیریس آئیس کالونی شارع فیصل کو جوائن کرنے والا جو شارع فیصل کو جوائن کرنے کے دوران جو پل بنتا ہے جگہ جگہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں سڑک ٹوٹی ہے جو سسپینشن پوائٹس ہیں وہاں کے جو فاصلے جو چند ایک سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر کا رکھا جاتا ہے گرمیوں کی وجہ سے وہ کئی کئی انچز بڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ سہراب گوٹ پر شارع پاکستان کو سپر ہائی وے سے ملانے والا جو بریج ہے اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے کراچی کینٹ سٹیشن سے جو شہید سموک کے بریج کی طرف جاتا ہے رستہ وہاں پر گاڑی چلانا انتہائی مشکل ہے کروڑوں روپے لاغت لگا کے مرمت کیے رہے جانے والا جام صادق جو بریج ہے اس کی حالت ایک سال گزرائے بیڑا غرق ہو گئی ہے میوہ شاہ کبرستان کے قریب لیاری ندی پر جو قائم چھوٹے چھوٹے بریجز ہیں اس کی طرز پر شہر میں کموں بیش پندرہ پل ہیں جو لیاری ندی کے دونے اطراف کی عبادی کو بلا دیں تمام پلوں کی حالت غیر ہو چکی ہے اس سے درہ راشد مناز روڈ پر ملینم مال کے سامنے جو چند تعمیر ہونے والے پل ہیں ان کی حالت خراب ہو چکی ہے یہ ہے کراچی یہ ہے کراچی واسیوں کا علمیہ جو کوئی نہیں سن رہا ہے نیند پوری کر کے صبح و بچوں سے جدہ ہو کے وہ اپنے کام پر جاتے ہیں لیکن جب کام پر جاتے ہیں پروڈکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں اس وقت تک ان کی اپنی حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے اور جب آفیس سے واپس گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے بہن بھائیوں اور بیوی بچوں سے کیوں نہ لڑیں کیونکہ ان کی رستے میں جاتے ہوئے حالت ہی خراب ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختوام کو بوجھتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردوں نے واقعہ بہت سا خیال لکھی گا اللہ لکھے بات